سب سے پہلے آگاہ کریں آپ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ تم بازمیر نہیں ہو کسی کے ضمیر کا معاملہ تیہ کرنا مشکل ہے جو لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں انہیں ضمیر والا سمجھیں یا نہیں ووٹنگ کرائی ہی سیلے جاتی ہے کہ ووٹ گنا بھی جائے سپریم کورٹ میں آرٹیکل ترے سیٹھ ایک کیس کی سماد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماد کا حکم نامہ لکھوایا اتن نامے میں کہا گیا کہ نظر سانی درخواست تین دن تاخیر سے دائر ہوئی جس پر علی زفر نے اعتناض اٹھایا درخواست گسار کے مطابق تفصیلی فیصلہ نہ ہونے پر نظر سانی تاخیر سے دائر ہوئی رجسٹر آفیس معلوم کرے تفصیلی فیصلہ کب جاری ہوا ترے سٹھ ایک کیس کی تشریح پر صدر عارف علوی نے بزارت خود یا وزیر آزم کی ایڈوائز پر ریفرنس بجوایا دوران سماد کچھ سوالات سامنے آئے سوالات پر فریقین کو معاونت کی ہدایت کی جاتی ہے فریقین برطانیہ امریکہ سمیت دیکھ ممالک میں انعراف کی حیثیت سے آگاہ کریں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نئے پانچ رکمی لارجر بینچ نے آرٹیکل ترے سیٹھ ایڈ تشریح نظر سانی کیس کی سماد کی سماد کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل علی زپن نے بینچ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں بینچ پر اعتراض اٹھانا چاہتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں بعد میں آپ کو سنیں گے ستر سپریم کورٹ بار شہزاز شوکت نے کیس کا پس منظر بیان کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ریفرنس پر رائے اور ایک سو چوراسی تین تو الگ الگ دارے اختیار ہیں دونوں کو یک جا کر کے فیصلہ کیسے دیا جا سکتا ہے ستارتی ریفرنس پر صرف رائے دی جا سکتی ہے فیصلہ نہیں دیا جا سکتا ایڈشنر جارنی جنرل نے عدلت کو بتایا کہ 63 تشریح کے فیصلے میں ڈی سیٹ کرنے کا حکم نہیں ہے کہا گیا کہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فیصلے میں تو یہ کہاں لکھا ہے کہ ووٹ نہ گینے جانے پر ارکان ناہل ہوں گے فیصلے میں تو معاملہ جماعت کے سربراہ پر چھوڑا جا رہا ہے جماعت کے سربراہ کی مرضی ہے کہ چاہے تو ناہل نہ کرے جماعت کا سربراہ اگر ڈیگریشن ناہلی کا بھیجے ہی نہیں تو کیا ہوگا بدھ کو دوبارہ سمات ہوگی